ہلو دوستو کہانی گلام بنج کے انتیم شاشک شمشدین کا یومرز کی اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا دوستو کہ کس طریقے سے شمشدین کا یومرز کے پتا کیاکو بات کو دلی کی گدی سے ہٹا دیا جاتا ہے اور کیوں شمشدین کا یومرز جو کی تین ورش کا ایک عبود بالک تھا اس کو دلی کی ستہ پہ بٹھایا جاتا ہے جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو کہکو بات کا ایک ادھیکاری جلال الدین فیروش کھل جی جو ایک افغانی تھا اپنے ورچس کو بہت تیجی سے بڑھا رہا تھا اور اسی کا کارے تھا کہ اس نے کہکو بات کو ہی دلی کی ستہ سے ہٹا دیا اب اس کے تین ورشی پتر شمشدین کا یومرز کو دلی کی گدی دی شمشدین کا یومرز ایک بالک تھا شاشن ویوستہ اس سے چلنے والی نہیں تھی تو شاشن اور پرشاشن دونوں پہ ادھیکار ہو گیا جلال الدین فیروش کھل جی کا وہیں دوسری طرف آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایبک سے لے کے ابھی تک ترکی سرداروں کا دربار میں ورچس بہت تھا سارے ادھیکار ساری پرشاشنی بیوستہیں ان کے ہاتھوں میں تھیں یہاں تک وہ شاشت تک کو نینتیت کرتے تھے لیکن جلال الدین فیروش کھل جی نے بہت ہی کم سمیہ میں ترکی سرداروں کو نینتیت کر لیا تھا یعنی ان کو نسکری کر دیا تھا ان کے سارے ادھیکار جلال الدین فیروش کھل جی نے افغانی سرداروں کے ہاتھوں میں دے دیئے تھے افغانی سردار اور افغانی ادھکاری اب شاشن بیوستہ پہ پوری طریقے سے کابیش تھے اور انہی افغانیوں کا نیتہ تھا جلال الدین فیروش کھل جی جو کی دلی کی سطح کے بہت قریب آ چکا تھا دلی کی سطح پہ ادھکار رکھنے والے ترکیوں کو اس نے ایک طریقے سے سماپت کر دیا تھا اور ایک تین مہینے کے علپ سمیہ میں ہی اس نے سمشودین کا یومرز کی ہتیا کروا دی اور اسے بھی ہٹا دیا جو کی گولام ونج کا انتیم شاشت تھا اور دلی سلطنت کی سطح سویم پراب کر کے کھل جی ونج کا دب دبا قائم کیا تو دوستو آگے کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جلال الدین فیروش کھل جی نے کھل جی ونج کی نیو رکھی اور جانیں گے اس کے اترا دھکاریوں کے بارے میں ان کے کاریوں کے بارے میں اور دیکھیں گے اتحاس میں کیوں ان کا نام درج ہے تو دوستو یہاں سے ختم ہو جاتا ہے البری ترکوں کا شاشن اور ستھاپیت ہوتا ہے دلی سلطنت پر کھل جی ونج تو اگلے ویڈیو میں دوستو کھل جی ونج کے بارے میں بات کریں گے ان کے بارے میں جانیں گے تب تک بنے رہیے ہمارے ساتھ بہت بہت دھنیوال موسیقی موسیقی